رہے گا تک سب بہت شکریہ آپ کا میں نے ٹائم دیا آپ کو شہزادہ صاحب نے وہ بنایا تھا سسٹم اور شہزادہ صاحب آئے تھے نے کہا تھا ہوتل کھولنے کے لئے تو ہمارا کاؤن سے شہزادہ تھے جنہوں نے اسمانی صاحب کو فنز دیے اور انکرج کیا اور نمبر دو ہمارے موسنی آزم کون سے ہیں کوئی کہتا ہے اپنے قدیر خان صاحب ہیں کوئی کہتا ہے کوئی ہے اور کل کے اخبار میں نوائی وقت میں تھا وہ والا صاحب بھی ہیں کوئی ڈاکٹر پتہ نہیں ہے وہ والا صاحب ہیں کوئی میں پورا نام نہیں ہوں ان کا نوائی وقت میں آیا تھا تو یہ ڈاکٹر صاحب کا میں بہت مشکور ہوں میں عجمن خدام القرآن کا میمبر ہوں اور انہوں نے شاید ان کو یاد ہو یا نہ ہو نائنٹی ٹو میں انہوں نے ایک ریلی نکال لی تھی تو میں بھی اس میں گیا تھا جو نو رول بیک کا موپلی اٹھ پاور اس میں میں شامل تھا میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا اللہ کا ان کوئی چیز کی جائے دیکھیں عثمانی صاحب کا جو ٹائم تھا بڑا سٹرگل کا تھا جو ان کے لئے اچھا پائنٹ تھا کہ وہ فیڈل سیکٹری ملہب یہ نا کہ یہ آئی سی ایس تھے وہ ملہب یہ کہ اور ان کے جو سارے ساتھی تھے وہ سب ڈیفرنٹ پوزیشن میں فیڈل سیکٹری لگے ہوئے تھے جب عثمانی صاحب کیئرمن ہو گئے اب ایک تو کانٹیکس تھے گورنمنٹ میں لیکن وہاں سے بھی بڑا اوجیکشن پہ ہوتا تھا کہ آپ شہدادے ہیں کیا خوبصورت بلڈنگ بنا رہے ہیں غریب پاؤں کا پیسہ دائے کر رہے ہیں یہ عثمانی صاحب کا طریقہ جو تھا کہ رات کے دس سے پہلے آفیس سے جاتے رہی تھے وہ صبح آتے تھے مذہب لوگ بھی بیٹھے رہتے تھے پورے ان کے ساتھ and he would keep on going to people کہتے ہیں کسی کہ میں پاؤں پگڑتا تھا کسی ڈاڈبٹ کرتا تھا جو پنسٹیک جب بنی تو انہوں نے کہا یہ ان دنوں پچیس لاکھ میں بن جائے گی بنی تھی جا کے پچیس لاکھ میں ان دنوں کی بات میں تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہتے ہیں کہ پچیسٹر لاکھ کہتا ہے گورنمنٹ میں پیسہ دیتی وہ تو ایک چیز شروع کر دو پھر اسے ختم کرنا ہوتا ہے ان کی ٹیکنیک بہت ڈیفرنٹ تھے پھر ایوب خان کے پاس ملب کہتے ہیں کہ میں جا کے بیک کرتا تھا ان سے کہ جی اس وقت ہمیں موقع ہیں کرنے کا جب کراچی پاور پرانٹ بنا تھا اس کا گورنمنٹ ایک نیک نے ریفیوز کر دیا تھا کراچی پاور پرانٹ کو ہمارے سیکٹری جنرل بیٹھے تھے جنہیں بہت سے انٹرسکٹل آ رہے ہیں کیا ضرورت ہے نیوکلئر کی تو اس وانی صاحب کہتے ہیں میں بھٹو کے پاس گیا جو ٹریڈ منسٹر تھے کوممرس منسٹر تھے بھٹو اس کے ساتھ ایوب خان کے ساتھ ان کے میں گھر گیا کہ کل مجھے لگ رہا ہے کہ ایک نیک میں کرنے پاور پرانٹ کا منصوبہ بند کر دیا جائے گا پیسہ نہیں ملے گا تو پلیز آپ میرے ساتھ ایوب خان کے پاس چلیں تاکہ ہم اسے کروا سکیں تو کہتے ہیں بھٹو بلکل اسی طرح اسی کپلوں کے اندر میں ساتھ گئے بڑے غصے میں کہ اگر یہ بند ہو گیا تو پھر فیوچر میں ہمارے پاس پوری ایکٹر نہیں ہوگا کہتے ہیں جا کے انہوں نے بیک کیا ایوب سے یہ موقع ہے آپ ایک نیک والوں سے کہیں کہ اس کو ریجیکٹ نہ کریں تو اس وانی صاحب کے طریقے بہت ڈیفینڈ تھے وہ بیک کرنا ہے خوشامت کرنا ہے فورس کرنا ہے بہت ان پر باتیں بنی تھیں لیکن جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے دوسری بات محسن آپ نے پوچھا دیکھیں کوئی پروگرام ایک دو بندوں سے نہیں ہوتا اس میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں ہمارے کتنے کلیک مارے بھی گئے کس کی بوٹیاں پیسیز ہو گئیں کول ٹیسٹ کے اندر یہ ایک بندہ نہیں ہوتا ہزاروں لوگ انوال ہوتے ہیں لیکن جو ٹیم لیڈرز ہیں اس میں ہمارے سب لوگ ہیں اسوانی صاحب ہیں جنہوں نے بیس بل کیا نیوکری ایب ویپن میں ان کا انڈریکٹ تعلق ہے سارا مین پور جو بنی ہے اگر یہ نہ ہوتی تو یہ نہ بنتا تو کسی کا ڈریکٹ تعلق ہوتا ہے کسی انڈریکٹ ہوتا ہے مونیر احمد خان کو اور ایک یو خان کو وہ لے کر آئے بھٹو سپیشلی مونیر احمد خان ڈریکٹر تھے آئیے یہ میں ان دنوں اور بھٹو ان کے پاس تھیرا کرتے ہیں جب وہ تاب میں آگئے تھے یو سے الگ ہو گئے تھے اور مونیر صاحب مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے پاس تانکے کلپریشن کرواتے تھے کہ پاکستان کو نیوکلر ہونے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا تو اسے پہلے سے ہی was working for this اور ایک یو خان کو جا کے وہ ہورنڈ سے لے کر آئے ایک ایک ہوں پکڑ کے لاتے تھے کہ بھئی تم یہ کام کرو سمر مارک مند ہیں انمر علی ہیں جو ہمارے پیچھلے چیئرمن تھے دیور دا جینئرز لوگ کہتا ہے کہ انہیں کوئی سیکھ سینس ہے کہ بھئی کس طرح ہم لیدائن کریں اس کے علاوہ بے انتہا لوگ ہیں ان کے نام ہیں لیکن یہ سب ہمارے محسن ہیں اور کسی ایک قومیں محسن نہیں کہنا چاہیے کیونکہ پھر ہم دوسروں کو ڈیگریٹ کر دیتے ہیں تو یہ تو پوری قوم کا ایک عزت ہے اور یہ سب ہمارے ہیرو ہیں میرا نام عبد المجید ہے سب سے پہلے میں داکر سار صاحب کا کرگزار ہوں کہ انہیں اس محسن کا اطمام کیا اور نابگاہ ایک اظہار ہستی ڈاکر سار کو بلایا اور ہمیں اتنا سارٹ پروکنگ جو ہے الیکچر سننے کا موقع میرا ڈاکر سار سے میرا جو قویشن ہے وہ آج کل جو پاکستان کے نکیز پروگرام یا جو اس کے ایسٹس ہیں احساسیں ہیں ان کے بارے میں جو دنیا میں سپیشل یا امریکہ شروع ہوا کر رہے ہیں کہ یہ ترس کے ہاتھ لگ جائیں گے اس بارے میں میں راکسہ سے پدا کرنا چاہوں گا کہ یہ سیٹ جو ہے آیا حقیقی ہے یا دوشنوں نے یہ پاکستان کے اعتماد کو ختم کرنے کے لئے کی ہے میں دو منٹ لوں گا کہ جب پروگرام شروع ہوا تھا تو پاکستانی کے ہم نے اس کے لئے بے اپناو کبانیاں دیں اور آر یہ پروگرام اسٹیج پر پہنچا ہے ہمیں بہت نہیں یاد ہیں جب فرنچ ایمبیسٹر کوٹا میں جا کے یاسوسی کرتے تھے اور وہاں ہماری فورسز نے اسے سبس خوایا جا اس کے بازو بھی ٹوٹے تھے دال بھی ٹوٹے تھے پھر اس کے بعد یوکے کے ایمبیسٹر کا بیٹا بان گیا تھا اس کو بھی سبس خوایا گیا تھا پاکستان جب تک اس کا پروگرام بن چکا ہے آج تک پاکستان میں کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا لیکن امریکہ کی آپ مسئلیں لانگ آئیلینڈ کا واقعہ آپ دیکھیں وہاں کیا ہوا ہے پھر دو منٹ سلوں گا جی لانگ آئیلینڈ کا واقعہ امریکہ میں ہوا جی امریکہ کا ایک بمبر گل گیا سمندر میں ایتم بام جو ہے آپ آج تک نہیں ملا ریشنڈلی واقعہ ہوا ہے کہ ان کے جو لائی نیوکس ہیں جو ہے ایک سیٹ سے بمبر لے کے چلا گیا دوسرے میں جاکتا ہے یا کسی کو پتا ہی نہیں چلا گیا پھر چرنو پھر کا واقعہ ہوا پھر انڈیا کے ایکٹر میں بھی واقعات ہوئے ہیں لیکن آج تک الحمدللہ پاکستان کے کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا لیکن دشمن ایسا پروگمنٹا کیوں کر رہے ہیں میرے سوال کا دوسرا ایسا ہی ہے کہ آپ نے جو چاری میں چھے ایک ایک سوشن جو آخری ہوا تھا اس کے بارے میں آپ نے وہ سب فشن ڈیوائسیز تھیں جب کوئی کنٹی پہلا ٹیسٹ کرتے ہیں تو دیر آل فشن ڈیوائسیز اور اس کے بعد پائنٹ دس سال چاہیے ہوتے ہیں منیمم آپ کو بہت محنت کی جائے بجت ملے اور انکریجمنٹ کی جائے کیونکہ فشن تو فیوجن یہ بہت ہی ایڈوانسٹ ویپن ہے فیوجن کا اس میں فشن صرف ٹریگر کا کام کرتے ہیں جس میں تیمپریچر در سن کیونکہ فیوجن رییکشن ہوتا ہی اس تیمپریچر پہ جو سورج کے اندر تیمپریچر ہیں وہ زمین کے اوپر تم پیدا نہیں کر سکتے تو فشن ڈیگر سے وہ تیمپریچر پیدا کیا جاتے ہیں اور پھر تھرمونیوکلی میٹیل جو جو لیتھیم ڈیٹرائیٹ ہے اس کا پارڈر اس میں پھر یہ رییکشن شروع ہو جاتا ہے اگر وہ پارڈر پہلے سے تھرو ہو جائے کیونکہ سفت بمبارڈمنٹ ہوتا ہے پھر پریشر ہوتا ہے تو پھر یہ ناکام ہو جاتا ہے تو پاکستان کے چھے کے چھے چار اس میں تھے دو بڑے ٹیس تھے جو خاران کا اور چاہی کا تھا اور چار ہم کہتے ہیں ٹیسٹ دیوائسز تھیں جس میں فیوچر ڈیزائن سکور انہوں نے دیکھا تھا جو زیرو پاور ٹیس تھے دو بڑے تھے جو اور آل فشن ٹیس اور پہلی گو میں کوئی ملک بھی انڈیا نے دوسری دفعہ کیا چوبیس سار بعد وہ بھی فشن کے نکلے لیکن نیکسٹ اگر خدا کرے ملک میں حالات ٹھیک رہے ہیں بجٹ ملتا رہے تو پھر اگر نیکسٹ کی دروت پڑی تو شیئر تھر بڑے نکلے ہوگا لیکن پہلے پہلا سوال آپ کا بڑا کمپلیکیٹیڈ ہے اور ہم سب کی دلوں میں یہ خیالات ہیں اس وقت جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں کہ ہم پھر ان کو بعد میں دیکھیں گے اس وقت یہ ہماری جنگ رہ رہے ہیں اس وقت آنکھیں بند رکھ رہے ہیں اور بعد میں ان کو دیکھیں گے بات کے تائمہ آگیا ہے شہر میں آپ دیکھیں اگر پاکستان کے پاس خدا نہ خاص تھا ملکہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے اگر یہ کسی طرح ختم کر دیا گیا تو پھر وہ ٹیتھ کسی کے دعا فکر کر لوں پھر وہ بیچارہ حاملہ سی جید رہا جاتی ہے تو ان کی کوشش ہے کہ اگر یہ کرلو اور پھر ان سے جو ہم کہیں گے منواتے چلے جائیں گے لیکن اللہ کے فضل سے آپ فکر بالکل نہ کریں کہ اس میں جو ویپنز جو بن رہے ہیں اور یہ جو اقباروں میں آ رہا ہے اللہ کے فضل سے اسے زیادہ ہی ہوں گے ضرور اور ان کے لئے پھر ہر ایک کے لئے لوکیشن ہوتی ہیں جو تیس سائٹس ہوتی ہیں انڈرگراؤنڈ سائٹس ہوتی ہیں ان کو موف کرتے رہتے ہیں اس کے بعد یہ کہ ہم فلیج بین کو کرتے ہیں کہ ویپنز کہیں ہیں اور آپ کہیں اور دکھا رہے ہیں چیزوں کو تاکہ یہ جو انفرمیشن انلیس ایفری سائٹس تولد تیم بائی آور پیپل یہ پوسیبلی نہیں ہے کہ دیل نو در سائٹس سیٹلائٹس ہی آپ انڈرگراؤنڈ چیزیں ہیں اور مومنٹس معلوم نہیں کر سکتے ہیں اور ویپنز ایسی جوہوں پر رکھے جاتے ہیں جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ان کو اگر کچھ ویپن ڈسٹوائی ہو بھی جاتے ہیں تو نیوکلی ویپنز میں نہیں کہ آپ کو تین ہزار ہونے چاہیے ہیں چار ہزار